ایک دو افتران پہلے مدنی مذاکرہ میں آپ نے معاف کر دینے کے حوالے سے مدنی پھول اشارت فرمائے یہ دعوت اسلامی کا ذرہ ذرہ قیمتی ہے ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے اور دیگر میں آپ نے اس پہ بہت سے مدنی پھول اشارت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے باپا جان آپ کے مدنی پھول اشارت فرماتے ہوئے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ میں نے بزاتے خود اس چیز کا یہ خود دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کسی اسلامی بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ اس پر نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے معافی تلافی کا معاملہ بھی کرتا ہے شرمندہ ہو کر بار بار معافی مانگتا ہے لیکن اس کے باوجود کہ وہ نادم ہے اس کے متعلق ہمارے اسلامی بھائی ذہن صاف نہیں کرتے اپنا اس انہی باتوں پر بعض اوقات اپس میں بیٹھتے ہونے اس کی اسی بات کو اسی فیل کو غلطی کو دورایا بھی جاتا ہے اس کے کلام کیا جاتا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ روئیہ مناسب نہیں رکھا جاتا ہے اس سے تپرایا جاتا ہے تو اب باپا جانب یہ احساس فرمائی ہے کہ وہ اس اسلامی بھائی کے ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں کا اس طرح کا روئیہ رکھنا کیا درست اس کو اپنا ذہن کیا بنانا چاہیے اس کی بہت ساری صورتیں بن رہی ہیں اول تو یہ کہ افوہ درگزر کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنا کسی نے حق تلف کیا مثلا میری ذات کے تعلق سے کہ مجھے کسی نے برا بھلا کہا اب اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کو معاف کر دیا یہ تو ہوا اب کوئی ایسی غلطی کی کہ وہ اس نے کسی نگران کا ذاتی حق تلف نہیں کیا خدا نہ خواستا وہ اتیات میں خرد برد کر لیا پیشے کھا گیا اب معافیاں مانگ رہا ہے رو رہا ہے گل گڑا رہا ہے نگران معاف کر دے تو پھر نگران کو معافیوں کے لیے پھر لائن میں لگنا پڑے گا تو معاف کریں گے حق کس نے دیا کہ اتیات تو نگران کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے اب میں نے مثال دی کہ اگر خدا نہ خواستا ایسی کوئی صورت ہوئی تو ہم نگران کائے کو معاف کرے گا اور اسرائی وائی کیوں اس کو معاف کریں گے نہ معاف کر سکتے ان کو حق ہی نہیں معاف کرنے کا ہاں جو قصور وار ہے وہ توبہ کرتا ہے اور جتنی رقم خرد برد کی وہ عدا بھی کر دیتا ہے اور یوں وہ ساپ سترا ہو گیا اب بھی اگر نگران وغیرہ اس کو برا بھلا بولتے ہیں تو اب یہ مجرم واقعی مجرم ہے اسی طرح بعض وقت دل پہ کوئی سی چوٹ آ جاتی ہے کہ بعض اسرائی وائی ایسے نادان ہوتے ہیں اور نگران کا یا مبلک کا یا کسی سائی بھائی کا اتنا ہے کہ زبردست دل دکا دیتے ہیں کہ وہ سو مرتبہ معافی مانگتا ہے تو دل سے نکلتی نہیں یہ بات دل سے بات نہ نکلنا اس میں یہ بے اختیار ہے یہ مجبور ہے لیکن اس نگران کو بدسلوک ہی نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ میں آپ کو تاریخ اسلام کا واقعہ یاد دلاتا ہوں حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الشہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کیا اور پھر جو ان کی لاش مبارک کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی ایک تاریخ کا دردناک واقعہ ہے اب یہ ایمان لے آئے انجھے گناہ تو ماف ہو گئے لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر کچھ وہ رنج پیدا ہوتا کہ وہ واقعہ ایسا ہوا تھا مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی اس کو ڈانٹا نہ کبھی اس کو تانہ دیا نہ تنز کیا نہ اس کو اس بات پر شرمندہ کیا کہ تم نے احضہ کیا احضہ کیا تھا تم نے یہ نہیں تو دل میں رنج کی کیفیت پیدا ہونا کسی نگران کا دل دک گیا ہو تو وہ ٹھیک اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ زبان کو کنٹرول میں رکھے ہاتھ پیر کو کنٹرول میں رکھے اور اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی منفی بات نہ کرے ورنہ وہ غیبتوں کا سلسلہ بدگمانیوں کا سلسلہ بغض و کینے کا سلسلہ یہ سب ہوتا رہے گا جھوٹ کا سلسلہ پھر اضافے بھی ہوتے نا تو اس لیے سب کو بڑا دل لکھنا چاہیے اور اپنے ذاتی حقوق کے معاملے میں نرمی کرتے ہوئے افوہ درگزر کہ فضائل پر نظر رکھتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے کہ جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی بھی اس کو معاف کر دے گا تو معاف فرماتا ہے اللہ تعالی تو بڑے بہت فضائل ہیں افوہ درگزر پورا رسالہ یہ مکتب دل مدینہ نے چھاپا ہے کہ غیبت کی تباہ کاریوں میں بھی وہ رسالہ شامل ہے تو یہ ہمارے ہم بعض ذمہ دار واقعی سے ہوتے ہیں یہ ذمہ دار نہیں ہوتے حصل یہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو ذمہ دار بن جاتے ہیں یا تو یہ ہوتا ہے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ملتا تو اب وہ جیسا بھی ہو تو وہ ویسا قائم ہو جاتا ہے وہ تو بعض وقت وہ اپنی نادانی کے وجہ سے ایسے ماحول خراب کرتا ہے اپنا گروپ بنائے گا دوسرے پھر وہ گروپ بنائیں گے جن کا دل دکھا تھا تو یہ مطلب اس طرح لڑتے ہیں اور نتیجہ نقصان دین کے کام کو ہوتا ہے ان کے اپنے عمال ناموں کو ہوتا ہی ہوتا ہے دین کو جو کام ہے دعوت دیتا ہے کام بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس لئے حکمتِ عمالی سے کام کرنا چاہیے اور جو میں نے معروضات ان الفاظ سے قبل کی ان پر عمل کرنا چاہیے اور ماحول کو نرمی کے ساتھ پیار مغبت کے سانچے میں ڈالنا چاہیے